اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سات نسلیں مالا مال چھوٹا سا وظیفہ اور اثرات سترہ دنوں میں آپ کے سامنے اسلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب پر کرونوں رحمتیں اور برکتیں نازل کرے اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش و شاداب رکھے آمین امید ہے کہ ہمارے وظائف سے آپ سب کو بہت فائدہ پہنچتا ہوگا آج میں آپ کے لیے ایک بہتی مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں یہ ایک چھوٹا سا اور آسان سا وظیفہ ہے دوستو میری آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ آپ کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہوں اس سے پہلے درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں درود پاک کی بہت ساری فضیلتیں ہیں درود پاک کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر درود و سلام پڑھتے ہیں اے ایمان والو تم بھی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر درود و سلام پڑھا کرو اللہمہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد کما سلیت علی عبراہیمؑ وآلہ عبراہیمؑ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہمہ بارک علی محمد وآلہ محمد کما بارکت علی عبراہیم وآلہ عبراہیمؑ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ہر وظیفے کے لئے نماز کی ببندی لازمی ہوتی ہے اگر آپ پانچ وقت کی نماز ادا نہیں کریں گے تو وظیفہ کرنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا آج کا وظیفہ ایسا وظیفہ ہے جس کی برکت سے اللہ پاک رزق کے ایسے ایسے دروازے کھول دیتے ہیں کہ انسان کے خود وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ بعد نماز عشاء دو رکت نفل صلات حاجت پڑھ لیا کریں اور نماز حاجت پڑھتے ہوئے آپ نے اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے نیت کچھ اس طرح سے کرنی ہے اے میرے مالک میں بہت زیادہ پریشان حال ہوں بہت زیادہ مایوس ہوں اے میرے مالک تو مجھے اس دنیا میں کسی کا مکروز نہ کرنا مجھے اپنی غیبی خزانے میں سے اتنا نوازنا کہ میں تیرے راستے میں خرچ کر سکو یہ نیت کرنے کے بعد دو رکت نماز حاجت ادا کریں نماز مکمل کرنے کے بعد سو مرتبہ یہ اسم پڑھ لیں یا مالک الملک زل جلال وال اکرام اور پھر آخر میں دروت شریف پڑھ لیں اس عمل کو آپ نے تب تک جاری رکھنا ہے جب تک مطلوبہ ریزلٹ نہ مل جائے خیال رہے کہ مکرو وقت میں یہ عمل نہ کیا جائے خواتین اپنے آیام مخصوصہ میں یہ عمل نہ کریں پاک صاف ہو کر ہی یہ عمل کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ آپ کو واضح فرق نظر آئے گا